موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں مشتاق کرل علم آگائی کے سفر میں ہم چاہ رہے ہیں کہ اللہ بی کے ان طلبات کی رینمائی کی جا سکے جو تین سالہ اللہ بی کرنے کے بعد لاگ ایٹ کے لئے پریشان ہو جاتے ہیں کہ لاگ ایٹ کا بنیاد طرف پر ٹیسٹ کیا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کریں گے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں چینل کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کو بھی انوائیٹ کریں لاگ ایٹ کے ٹیسٹ کے حوالے سے ہماری سلسلہ اس میں ہم تین ویڈیوز بنائیں گے کیونکہ اس میں اگر ڈیٹیل سے ہم بات کریں تو ایک ویڈیو میں یہ چیز کمپلیٹ نہیں ہو سکتی اس پہلے حصے کے اندر ہم چاہیں گے کہ آپ کو پیٹرن دیا جائے کہ لاگ ایٹ کے پیپر کا پیٹرن کیا ہوگا اس میں آپ کو نمبروں کی ترتیب اور پھر اس کو تیار کرنے کا طریقہ آپ کو ہم سمجھائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ کو اللہ بی کے حوالے سے مزید میٹریل چاہیے تو آپ ہماری چینل پہ آ سکتے ہیں مشتاق خرل کے نام سے لاگ ایٹ کا جو ٹیسٹ ہے بنیادی طور پر یہ ایچی سی کی طرح سے آرگنائز کے جاتا ہے اس سے پہلے پنجاب بار کانسل یہ ٹیسٹ لیا کرتی تھی اس کا شیڈول اور اب کے شیڈول میں تھوڑا سا فرق ہے جو ایچی سی کا شیڈول ہے جو اس میں سلیبس دیا گیا ہے سننے میں یہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ عرصے تک وہ ایم سی کیوز کی ایک لسٹ دے رہے ہیں لیکن یہ جب تک ہوتا ہے اس سے پہلے آپ کم از کم آپ کو اس کا پہلے پیٹرن کا پتہ ہونا چاہیے تو یہ پیپر آپ کا ہنڈرڈ مارکس کا ہوتا ہے اس میں ایم سی کیوز آپ کے پاس ہوں گے چار اپشن ہوں گے چار میں سے آپ لوگوں نے ایک اپشن کو بابل کو فیل کرنا ہوتا ہے نیگٹیو مارکنگ اس میں بالکل نہیں ہوتی جتنا آپ مارکس لیں گے وہی آپ کے کاؤنٹ ہوں گے تو اس کو اگر ترتیب سے اگر ہم لوگ لینا چاہیں تو سب سے پہلے اگر ہم دیکھتے ہیں تو جو پہلے دس نمبر ہیں اس دس نمبر کے اندر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جو ورلڈ کانسٹیٹوشن ہے اللیل بی کے سلیبس میں ہمارے پاس یو ایس اے اور یو کے کا جو کانسٹیٹوشن ہے امریکہ کا اور بریٹن کا کانسٹیٹوشن ہے یہ اس میں سے دو دو نمبر کے جو کسین عام طور پر جو ایم سی کیوز پوچھ جاتے ہیں اس کے بعد تین نمبر کا پاکستان کا کانسٹیٹوشن آ جاتا ہے اور تین نمبر کے پاکستان کی کانسٹیٹوشن ہسٹری آ جاتی ہے تو اس طرح ہمارے یہ دس نمبر کمپلیٹ ہو جاتے ہیں جس میں ورلڈ کانسٹیٹوشن کانسٹیٹوشن ہسٹری پاکستان اور کانسٹیٹوشن پاکستان اس کے بعد جو دس نمبر ہیں اس میں دو حصوں پر وہ مجتمع ہیں پانچ پانچ نمبر کے پانچ نمبر میں آپ کے برٹیش جورسپریڈنس ہوگا اور پانچ نمبر آپ کا اسلامی جورسپریڈنس پر ہوگا تو یہ آپ کے دس نمبر اس طرح قبر ہو جائیں گے یہ ہو گئے آپ کے بیس نمبر اس کے بعد جو میجر حصہ ہے ہمارے پاس وہ ہے ہمارے پاس سی پی سی ہے سی آر پی سی ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس لاف ایویڈنس ہے تو اس میں آپ کے پاس جو بیس نمبر کا حصہ ہوگا وہ آپ کا سیویل لا پہ ہوگا اور بیس نمبر آپ کا کرمنل لا پہ اور بیس نمبر کا آپ کے پاس ایویڈنس پہ ہوگا بیس نمبر کا جو آپ کے پاس سیویل لا کا ہوگا اس میں ایک چھوٹی سی آپ کی وضاحت میں کرتا جاؤں گے سٹوڈنٹس کو کلیرنس کے لیے کہ جو سیویل کیسز ہیں ان کا عموماً جو آغاز دیتا ہے وہ کورٹ سے ہوتا ہے اور جو کرمنل کیسز ہوتا ہے ان کا آغاز اب دور پر پولیس ٹیشن سے ہوتا ہے ایف آئی آر سے وہ آغاز ہو جاتا ہے ان کا کرمنل کیسز کا تو سی پی سی کے اندر آپ کے پاس سیویل میٹر جس کو ہم لوگ دیوانی مقدمات کہتے ہیں یہ بیس نمبر کا آیا ہوگا اس میں آپ کے پاس سپیسفک ریلیف ایکٹ آ جاتا ہے کانٹریکٹ ایکٹ لیمیٹیشن ایکٹ اور لاف ایکویٹی لاف ٹارس بیس میں شامل ہو جائے گا لاف ٹارس سپیسفک ریلیف ایکٹ لیمیٹیشن ایکٹ لاف کانٹریکٹ سی پی سی اور لاف ایکویٹی یہ سارے ملاکے آپ کا بیس نمبر کا آپ کا یہ حصہ ہوگا جس میں یہ مختلف اس کی نمبروں کی تقسیم ہوگی کرمنل پروسیڈنگ کی طرف اگر ہم جاتے ہیں کرمنل لاف کی طرف جاتے ہیں تو اس کے اس کو بھی انہوں نے تین چیزوں اس میں شامل کیوں گے ایک تو سی آر پی سی کرمنل پریسیجر کورڈ ہے پی پی سی ہے پاکستان پینل کورڈ اور لاف کساس اور دیعت جو ہے یہ بیس نمبر کا ہوگا اس میں نمبروں کی بھی تقسیم جو ہے وہ پھر آپ کے پاس آٹھ ساتھ اور پانچ نمبروں کی ترتیب کے ساتھ ہوگی یعنی کرمنل کے اندر آپ کے پاس سی آر پی سی پی پی سی اور لاف کساس اور دیعت بیس نمبر کا اس کے بعد آپ کے پاس جو پورشن آئے گا وہ آئے گا لاف ایویڈنس پہ دس نمبر لاف ایویڈنس پہ ہوں گے اور دس نمبر آپ کے پاس قانون شہدت انیس سو چوراسی اور اس کے پرنسپلز پر مشتمل ہوگا یہ بیس نمبر آپ کے اس طرح کبار ہو جائیں گے دس نمبر کا آپ کے پاس انٹریشنل لاہ ہے اس کو دو ایسوں میں تقسیم کیے گئے پانچ نمبر کا آپ کے پاس پبلک انٹریشنل لاہ ہوگا اور پانچ نمبر آپ کا پرائیویٹ انٹریشنل لاہ پر مشتمل ہوگا لاسپ میں آپ کے پانچ نمبر کے کیننز پروفیشنل کیننز آف پروفیشنل آہ جو آپ کا بیہویئر ہے جو آپ کی ایٹھکس ہیں جو لاہ کے اندر جو ایز ایڈوکیٹ آپ لوگ کو جن ایٹھکس کا خیال رکھنا پڑتا ہے اس پر آپ کے پانچ نمبر کے کوئیسٹنز ہوں گے اس میں آپ کے پاس کیننز ہوں گے پروفیشنل جو آپ کے ایٹھکس ہیں اور پانچ نمبر جو ہے لیگل ٹارمز کے ہوں گے لیگل ٹرمز کے اندر وہ آپ لوگ سے لیگل لینگویج کے والے سے چیزیں پوچھ لیں گے تو یہ آپ کا ٹوٹل ملا کے سو نمبر کا آپ کا لا گیٹ کا پیپر ہوگا ایک تبا پھر آپ کو دہرہ دیتا ہوں کہ آپ کا پہلا جو ہے وہ کانسٹریشنل ورلڈ کانسٹریشن پاکستان کانسٹریشنل ورلڈ کانسٹریشنل پاکستان ہسٹری پہ دس نمبر دس نمبر کا آپ کا ہوگا بریٹش جورسپلیڈنس اور اسلامی جورسپلیڈنس بیس نمبر کا آپ کے پاس سیویل لاغ ہوگا جس میں سی پی سی لا آف کانٹیکٹ لیمیٹیشن ایکٹ سپیشلل ایف ایکٹ لا آف ٹارٹ اور لا آف ایکوئٹی بیس نمبر کا آپ کے پاس کریمنل لاغ ہوگا جس میں آپ کے پاس سی آر پی سی سی پی پی سی اور لا آف کے ساس اور دیت ہوگا بیس نمبر کا آپ کے پاس حصہ جو ہوگا اس میں لا آف ایویڈنس اور اس کے ساتھ دس نمبر کا دوسرا جسا جو ہے وہ آپ کے پاس قانون شہادت 1984 اور اس کے پرنسپلز ہوں گے انٹریشنل لا آپ کا دس نمبر کا ہوگا جس میں پانچ نمبر پبلک انٹریشنل لا اور پانچ نمبر پرائیویٹ انٹریشنل لا کے ہوں گے پانچ نمبر کے آپ کیننز آف پروفیشنل ایتھکس آ جائیں گے اور پانچ نمبر کے آپ کے لیگل ٹارمز یا لیگل لینگویج برمشت میں لگوے تو ہماری یہ جو پہلی ویڈیو ہے یہ بسیکلی لا گیٹ کا جو پیپر ہے لا گیٹ کا جو پیپر کے نمبروں کی ترتیب ہے اس سوالے سے چار اس میں آپ کے پاس آفشن ہوں گے ایک آفشن کو آپ نے فل کرنا ہے ایک آپ کو کاپی دیں گے اور ایک آپ اس کے ساتھ آپ کو ایک سارو کے لیے ایک پیپر دیں گے ایک میں آپ کے پاس questions ہوں گے دوسری آپ کو الہدہ سے ایک paper دیں گے جس کے اندر hundred جو آپ کے پاس وہ options hundred number کے جو options موجود ہیں چار چار bubbles موجود ہوں گے آپ نے اس میں ایک bubble کو fill کرنا ہے اس copy کو دوسری copy کو پڑھ کے تو اس طرح مطلب ہے یہ law get کا جو آپ کا ابتدائی پہلا lecture ہے وہ complete ہوتا ہے آپ اس میں ہم لوگ جا چاہیں گے کہ دوسرے lecture کے اندر ہم half portion کو cover کریں اس میں جو maximum ہم آپ کو بتا سکیں کہ جو major چیزیں ہیں جو major اس میں ایکٹس ہیں وہ کون سے ہیں اور اس کے بعد تیسری ویڈیو کے اندر بقیہ آپ کو ہم cover کرنے کی کوشش کریں گے سوالے سے آپ کے جو بھی سوالات ہوں مختلف comments ہوں آپ ہمیں comments بھی کریں ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو آپ اس کو share بھی کریں اور دوسرے دوستوں کو invite کریں ہمارے چینل کو subscribe کریں بہت شکریہ موسیقی